اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ سبا شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز اردو آج میں موجود ہوں اسلامباد جنا سٹیڈیم میں جہاں پہ پاکستان ورسس تاجکستان کا ہائی والٹیج میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان اپنے راؤنڈ ٹو کا سیکنڈ میچ کھیلے گا جو اپنے ہی ہوم راؤنڈ اور اپنے ہی کراوڈ کے سامنے کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان نے پہلی بار کالیفائنگ راؤنڈ کے لیے کالیفائی کیا ہے اور پاکستان کی ٹیم بہت ہی پرجوش نظر آ رہی ہے پاکستان کے جو سپورٹرز ہیں جو تاجکستان کے سپورٹرز ہیں وہ سب لوگ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ بات بھی کریں گے کہ یہاں پہ دونوں سپورٹرز سے بات کریں گے پاکستان کے بھی اور تاجکستان کے بھی کہ وہ کتنے ایکسسائیٹڈ ہیں اور اس معج کو کیسے دیکھتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ تاجکستان کی کچھ سپورٹرز موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اس معج کو کیسے دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام what's your name my name is Dodi Khudu I'm from Tajikistan we are supporting here to our country Tajikistan that's good how do you feel today in Pakistan I feel great because I'm supported my country in another country in Pakistan I'm first time here and it's great in Pakistan which player do you like most which player in Pakistan I don't know players because in Tajikistan is Alisher Jalilov Rustam Yatimov it's another place our all players Tajikistan team is great players okay thank you so much پاکستانی شائکین موجود ہیں اب ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ وہ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اپنے ہومڈراؤن کو لے کر آئیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی آپ ٹھیک آپ کا نام زینب زینب آپ یہاں پر میچ دیکھنے آئی ہیں پاکستان ورسے تاجکستان کا میچ دیکھنے آئی ہیں پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان کامبوڈیا کا معسنے لیکن ان کا معلومanç میں آئی ہیں اس کیسے دیکھتے ہیں آپ میں کہتے ہیں بہت اچھا ہے کہ پاکستان نے کوالیفائی کیا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور ہم لوگ پاکستان کو جیتا ہے دیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹرکٹ کے علاوہ فوٹبول کو پاکستان میں اتنا فروغ مل رہا ہے اتنا اچھا ایک سٹپ لیا گیا ہے تو آپ اس جیز کو کیسے دیکھتی ہے پاکستان کے حق میں نہیں بہت اچھی بات ہے کہ ٹرکٹ کے علاوہ بھی کسی پاکستان مطلب فوٹبول کو بھی دیا گیا ہے مطلب میں بہت ایک سمجھتی ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پھر باقی دیکھتی ہے ہم لوگ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں وہ بھی اس مجھے کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ نظر آ رہے ہیں فلیکس اٹھائے ہوئے ہیں فلیکس بنائے ہوئے اپنے فیسیس پہ آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مجھے کے لیے کتنے ایک سمجھتی ہے آپ لوگوں کو فوٹبول کا شوق ہے یا آپ ہوم گراؤنڈے تو اس لیے آئے ہیں بہت شوق ہے بہت شوق ہے پاکستان ٹیم میں کس کس پلیئر کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کون سا پلیئر آج اچھا کے لگا جو پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آج پر فارم کریں گے جی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو تاجکستان کی میچ میں ان کی ٹیم میں کوئی ایسا پلیئر ہو جو آپ کو پسند ہو یا آپ کسی اور پلیئر کو کوپی کرتے ہوں یا ان کا میچ دیکھتے ہوں ہم صرف پاکستان اور پورٹگل کا دیکھتے ہیں بچوں آپ لوگ ایک نعرہ لگاؤ گے جی لگائیں پاکستان جیتے گا جیتے گا پاکستان جیتے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں میں خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جی تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان دو لیگز میچز پر مشتمل پہلے راؤن کا پہلا میچ کمبوڈیا میں کھیلا تھا پاکستان نے جو بغیر کسی نتیجے کے برابرہ سیکنڈ میچ پاکستان نے اسی گراؤن اپنے ہوم گراؤن اپنے کراوڈ کے سامنے کھیلا تھا جس میں کمبوڈیا کو پاکستان نے ایک صفر سے شکست دی تھی آج پھر سے پاکستان اسی ہوم گراؤن میں موجود ہے اپنے ہوم گراؤن پر موجود ہے اور اپنا میچ جو ہے سیکنڈ راؤن کا سیکنڈ میچ کھیلنے جا رہا ہے تاجکستان کے اگینسٹ پہلے میچ میں پاکستان کو سعودی عرب کے ہاتھوں چار صفر سے شکست کا سامنے کرنا پڑا لیکن سعودی عرب کے کوش کے مطابق پاکستان نے ٹیم نے ان کو ٹاف ٹائم دیا آج کے میچ کے لیے میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں کراؤن بہت ایکسائٹیڈ ہے پہلی بار پاکستان فوٹبال ٹیم اپنے قوالی فائنگ راؤن کے لیے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پاکستان اپنا سیکنڈ راؤن کا سیکنڈ میچ کھیلنے جا رہا ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کراؤڈ بہت ایکسائٹیڈ ہے یہاں پہ میں رش دیکھ رہی ہوں جہاں پہ پاکستان کے اتنے سپورٹرز موجود ہیں وہاں پہ میں تاجکستان کی سپورٹرز بھی دیکھ رہی ہوں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا ازیر احمد آپ سے مجھے آف در سکرین بھی بات کر رہی تھی تو یہ کہتے ہیں میں خود بھی پلیئر ہوں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں از اپ پلیئر فوٹبال کے پلیئر ہیں کہ فرس ٹائم پاکستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اتنا اچھا ایونٹ اتنے اچھے لیول پر کھیلنا جا رہا ہے باہر سے ٹیمیں کھیلنے آرہی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو I think it has been great it has been fantastic avec nousビcken ۔ being in a country we want potential same goes for other sports in προدtake the last match was between pakistan vs cambodia which is генер Alright's a great match all the people and spectators were quiet excited And we are aiming this time also we have to check on our stars, our players on our own ground We are aiming for the win inEEP this time too ایونٹ سے پہلے فوٹبول کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ہمیں اتنا وہ نہیں تھا کہ پاکستان ٹیم کوالیفائی کرے گی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں اچھا کھیلی یا اوورال پاکستان کی ٹیم میں بہتری آئی ہے ایوہرالی موڈا کی ایکیم آئی ہے کہ اسلام آہد میں ایکیم ہماری جو ٹیم ہے ہماری جو ٹیم ہے بٰٰی دیریکشن اور پاکستان میں بھی الحمدللہ فوٹبول کی ڈیفرنٹ ایکیچیوڈی واہمارے ہیں پائپلین اگنس جورڈن اس ویلی مانتو مارچ سو اس بین فانتیسٹک اور پیپلی من اللہ ویر آرہر دو سپورٹ ٹیم پاکستان انشاءاللہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ پسلا میں جو الحفوف میں سوڈی آرپ میں ہوا پاکستان کو چار سفر سے شکست ہوئی لیکن پاکستان نے اچھا پرفارم کیا سوڈی آرپ کے کوش نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں تف ٹائم دیا آپ اس پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہاں کی پرفارمنس پر کتنا افیکٹ دیتے ہیں اور وہ اپنے فٹبول میں کافی ہی لی انویس بھی کنے رونالڈو مسی all the players they want to build a domestic kind of structure تو playing against that kind of team we are very optimistic ہم لوگ اتلیس 4-0 سے ہارے we are going in the positive direction تو بوئیز نے کافی اچھا match کھیلا لیکن obviously that's a kind of stronger team so maybe in the next event we will encounter them انشاءاللہ اور آپ کے پاکستان ٹیم میں کوئی فیوریٹ پلیر ان کو آپ کوپی کرتے ہیں I would say Mahmoun Mahmoun جو میری ڈیفینڈر ہے he is one of the good player okay thank you so much thank you جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پاکستان ٹیم کے ایک سپورٹرز موجود تھے پاکستانی فین موجود تھے اندر سے crowd ڈا رہا مجھے بہت شون سنائی دے رہا میں ایکسائٹیڈ ہوں بہت زیادہ تیتو ناظرین ہمارے ساتھ آسما موجود ہیں آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس match کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے فوٹبال نا اس طرح تو پروموٹ کرنا چاہیے سب کو فوٹبال کو کرکٹ سے زیادہ اس کو کرنا چاہیے تو آپ کو دیکھ کر ملہب کتنے خوش ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ پچھلا میچ بھی دیکھنے آئے تھے پوری فیملی کے ساتھ اور آج بھی انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے تینکیو سو مک میں ایک سٹیڈیم میں موجود ہوں جنہ سٹیڈیم میں جہاں پہ بہت سارا کراؤڈ پیچھے نظر آ رہا ہے جہاں پہ نوجوان بھی ہیں بچے بھی شامل ہیں بڑے ہیں سب لوگ میچ دیکھنے کے لیے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں دونے طرف فینز موجود ہیں موسیقی